آیت نمبر گیارہ اور سولہ میں ایسا مضمون ہے کہ جو بیان کرتے وقت کلیجہ موک ہوتا ہے گھبرائیہ نہ کریں جب لوگ آپ کے بارے میں میرے بارے میں کو بات کریں کوئی بھی مسلمان جب اس کے خلاف کوئی بات کرے تو گھبرائے نہ سورہ نور اٹھاروہ پارا آیت نمبر گیارہ سے سولہ میں حضرت عائشہ صدیقہ پر جب منافقین نے الزام لگایا اللہم اکبر منافقین نے الزام لگایا اس کا ذکر ہے یارو حضرت عائشہ پر مومنوں کی ماں پر منافقین نے الزام لگا دیا اور میرے رسول کریم علیہ السلام کی آنکھیں آنسوںوں سے تار ہو گئی ابو بکر صدیق نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا حضرت عائشہ اتنی بیمار ہوئی کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتی اوہ لوگو اتنی فنکاری کہ رسول اللہ کے گھر تک دنیا پہنچ گئی مولا علی شیرِ خدا آئے ارز کرنے لگے سونیا فکر نہ کریں جو رب آپ کے وجود پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ ناپاک عورت آپ کے بستر پہ آنے دیتا ہے یہ کیا بات ہوئی صحابہ اکرام تڑپ اٹھے یارو یہ رنگ بھی ہے میں کہتا ہوں یہ مضمون بیان نہیں ہو سکتا میں نے کہا تھا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پال بھر میں سنگے درِ کعبہ سے بھی اسنام تراشے تم کون ہو کیا چیز ہے داگِ کبابی لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراش لوگ باز آتے ہیں لوگ باز آتے ہیں پھر حضرت عمر فاروق اٹھے اور کہا آزا بہتان نظیم یہ چھوٹا الزام نہیں یہ بڑا الزام تو اللہ نے پھر اسی طرح سورہ نور کی آید نمبر گیارہ سے سولہ میں حضرت عائش شاہ صدیقہ پر اللہ مومنوں کی ماں کو ہم سے راضی فرمائے بڑا درجہ ہے اس پاہ کا عورت کا بڑا مرتبہ ساری جوانی رسول اللہ کے دین کے نام کر دی بڑی خدمت کری بڑی نوکری کری بڑا کام کیا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں حضور کے لیے سالے ثواب کرتا نہ وہ چیز پکاتا ختم شریف تو میں حضور کے اہلِ بیعت کو صحابہ کنیوں کے نام لیتا کنیوں کے نہ لیتا سب کے لیے بھی نہیں جاتے کہتے ہیں میں کنیوں کے نام لیتا لیکن کوئی معذر اللہ بغضہ دعوت نہیں ویسے ہی میرے موں سے نہ حضرت عائش شاہ کا نام کبھی نکلا ہی نہیں نہ میں نے لیا تو کہتے ہیں ایک دن مجھے رسول کریم کی زیارت ہوئی تو حضور نے فرمایا تو میری عائش شاہ کا نام ہی نہیں لیتا تجھے پتہ نہیں میں روٹی عائش شاہ کے گھر کھاتا ہوں اور تمہیں سالے سوا بھی نہیں کرتا وہ میرے لیے کھانے پکاتی ہے میں اس کے گھر کھانا کھاتا ہوں اور یہ وہ میرے معبوب کی پیاری زوجہ ہے کہ حضور نے فرمایا عائش شاہ میرے نکاہ میں آنے سے پہلے حضرت جبریل نے مجھے تیرا نقشہ دکھایا تھا وہیا تیری فوٹو دکھائی تھی اور فرمایا عائش شاہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے اور جب تو نراز ہوتی ہے تو تب بھی پتہ چل جاتا ہے حضرت عائش شاہ کہنے لگی حضور میرے ماں باپ قربان ہو آج بتائیں تو سیع آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے تو حضور فرمانے لگے جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم ہے اور جب تم نراز ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب ابراہیم کی قسم فرمایا رب ابراہیم کا بھی ہے لیکن جب تم میرے نام سے رب کریم کو پکارتی ہے تو لگتا ہے آج تو بڑی راضی ہے رسول کریم علیہ السلام کا وہ پیار وہ محبت چالیس سال حضور کے بعد وہ حیات رہی چوتھا عیسیٰ دین میرے رسول کریم کا امت کو انہوں نے پہنچایا حضرت فاطمہ کی شان میں حدیثیں حضرت عائش شاہ صدیقہ نے بیان فرمائے حضرت عائش شاہ نے جناب ختیجہ تلکبرہ کے تذکر حضرت عائش شاہ نے ہمیں بتائے اتنی سچی بی بی کے بارے میں بات کرتے ہو یاد رکھو صبح قیامت بھی یہ ساری ام المومنین میرے معبوب کے ساتھ جنت میں موجود ہوگی دعا فرمائے اللہ ہمیں ان ماہوں کا صدقہ خیرات عطا فرمائے تو آیت نمبر گیارہ سے سولہ میں حضرت عائش شاہ صدیقہ پر جو منافقین نے تحمت لگائی اس کی جانب اشارہ فرمایا اور ان چیزوں کا صد باب کیا جو معاشرے کے بگاڑ کا باعث ہو سکتی ہیں جن منافقین نے یہ تحمت لگائی تھی ان کا پردہ فاش کیا جو مسلمان منافقین کے بجائے ہوئے حسین جال میں پھس گئے تھے ان پر اتاب فرمایا اور ان کو تنبیہ کی وہ آئندہ ہوشیار رہے اور منافقین کے کہنے پر نہ آئے منافق مسلمانوں کی عزت و ناموس کو برباد کرنے کے در پہ اس لیے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دیں بلکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنوں کے متعلق یہ اللہ فرماتا ہے اپنوں کے متعلق نیک گمان کرنا چاہیے اور اگر تحمت لگانے والے اس تحمت پر چار گواہ نہ لائیں تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نے جس تحمت کا چرچہ کیا تھا اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا آزاب پہنچتا تم نے اس کو سنتے یہ کیوں نہ کہا کہ ایسی بات کرنا ہمارے لئے جائز نہیں اے اللہ تو پاک ہے اور یہ بہت ہی سنگین بہتان ہے یہ بہت ہی میں کہتا ہوں منافقین نے کیا تو ظلم پر دیکھیں پھر اللہ نے حضرت عائشہ کی برات قرآن میں بیان فرما دی اور سورہ نور اتری حضرت عائشہ کی برات کے لئے نام بھی کیا ہے سورہ نور آیت نمبر انی سے یہ فرمایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی بات پھیلے ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے آیت نمبر اکیس سے فرمایا کہ اے ایمان والوں شیطان کے قدم بقدم نہ چلو کیونکہ جو شخص شیطان کے قدم بقدم چلے گا تو بے شک شیطان بے حیائی اور برائی کے کاموں پر عبارتا ہے آیت نمبر بائیس میں رشتداروں اور مسکینوں کی دل آذاری کے سبب ان پر خرچ کرنے سے ہاتھ نہ روکنے معاف کرنے اور درگزر کرنے کا بیان ہے یہ بھی سمجھنے والی آیت ہے فرمایا کہ تم نے جب کسی پر خرچ کرنے تو اسے معاف بھی کرنے اور درگزر بھی کرنے اگر آدھے دن دیکھ کے خرج کرو گے پھر تو کسی پہ بھی نہیں ہو سکتا معاف کرو گے درگزر کرو گے تو پھر ہی کسی کے ساتھ نیکی ہو سکتی ہے آیت نمبر تئیس سے پاک دامن بے خبر ایمان والی عورتوں پر بدکاری کی تعمت لگانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں لانت اور بہت بڑے عذاب کا بیان ہوا جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں ان کے ہاتھ ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے اس دن اللہ تعالیٰ کے حق اور انصاف کے ساتھ ان کو پورا بدلہ دیں گے آپ ایک بات سمجھ رہے ہیں ان آیات میں مرد پر الزام لگانے کی بات ہی کوئی نہیں ہو رہی اس کا مطلب ہے دنیا میں زیادہ الزام زنا کا کس پہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہے نا عجیب بات وہ میرے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے تو انہوں نے پسند کی شادی کی ہوئی ہے ایک دن مسئلہ پوچھنے ہے تو مسئلہ پوچھنے نہیں آئے مجھے اطلاع دینے آئے کہنے لگے کہ بہن کا قتل جائز ہے میں نے کہا اور بڑے سٹائل سے خون خار آنکھوں سے میں نے کہا کیوں جی کہنے لگے جی اگر وہ غلط ہو جائے تو مار نہیں دینی چاہیے میں نے کہا کیا غلط ہوئی ہے کیا اس نے کہے کہنے لگے وہ کہتی ہے مرضی سے شادی کرو گی تو میں نے کہا ٹھیک ہے وہ اگر غلط جگہ پہ اسرار کر رہے گا تو ٹھیک نہیں لیکن آپ کے لئے قتل تو پھر بھی جائز نہ رہا ہاں اگر کوئی بہت بڑی غلط بات کرے تو اس کی کچھ نہ کچھ سزا ہے لیکن یہ جو انداز ہے تو میں نے کہا وہ صاحب آپ نے بھی تو پسند کی کی ہے نا لڑکے یہ کام کر لے تو پھر ایسا بھی کبھی ہوئے کہ باپ کی غیرت چھا گئی کہ لڑکا میرا جو پسند کی شادی کر رہا ہے لڑکا قتل کر دوں لڑکوں کو کیوں نہیں قتل کرنے نہیں چاہیے لیکن میں مثال دے رہا ہوں وہاں نہیں غیرت جاگتی لڑکے کے پاس پندرہ عورتوں کے نمبروں تو وہ پاک کا پاک ہے عورت بچی پر شک بھی گزر جائے شک بھی وہ جی طلاق ہو گئی ہمارے پاس کیس آتے ہیں طلاق کیوں جی اس کے موبائل پہ ایک میسج لکھا نکل آیا تھا کسی غیر کا اس نے پوچھا تھا کیا حال ہے تو میں نے کہا وہ ضروری ہے کوئی تنگ کرنے کے لئے بھی تو ایسا کر سکتا ہے لیکن ایک منٹ لگتا ہے تھوڑا سا ڈھرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے تھوڑا خیال کرنا چاہیے اس کا مطلب ہے زیادہ تحمت عورتوں پہ لگتی ہے عورت کو اسلام نے بڑی عزت دی ہے عورت کو اسلام نے بڑی عزت دی ہے کبھی اسے بیٹی بنایا ہے کبھی بہن بنایا ہے کبھی اسے کہا یہ جب تیرے نکاح میں آئے گی تو تیرا ایمان مکمل کر دے گی ایمان کے مکمل ہونے کا سبب ہے بڑا درجہ بی بی کا اور پھر میرے رب کریم کے معبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت ایمان کے قدموں کے نیچے رکھ دی تھوڑا خیال کریں اکرام کریں احترام کریں اللہ توفیق عطا فرمائے پھر آیت نمبر تیس سے مسلمان مردوں کو کوئی حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں دیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی خود حفاظت کریں اپنی زیبائش کو اپنے فیشن کو ظاہر نہ کریں اپنی زیب و زینت دکھانی ہو تو صرف اپنے خامد کو دکھائیں یہ اللہ نے منع کر دیا اور جسم کے جس حصے کا پردہ ممکن ہو جیسے ہاتھ اور پیر ان کے سوا باقی جسم کو ڈھام کر رکھیں اور اپنے گریبانوں کو دبٹوں سے چھپائے رکھیں یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اور اپنے خامد اور اپنے مہارم یعنی جن سے نکاح نہیں ہو سکتا جیسے بھائی ہے بیٹا ہے باپ ہے اور اپنے نوکروں اور کم اردن نا سمجھ بچوں کے سوا اپنے بناو سنگھار کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں اور زمین پر زور سے پاؤں مار کے نہ چلیں عورتوں کو حکم مل رہا ہے عورتیں توجہ کریں تاکہ ان کی پوشیدہ زیب و زینت ظاہر نہ ہو اور ان تمام برانیوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے پر کامیابی ہے آئین نمبر بتی سے فرمایا کہ تم اپنے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو اور اپنے باسلائیت غلاموں اور باندیوں کا اگر وہ فقیروں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے گنی کر دے گا جو لوگ نکاح کی گنجاش نہیں رکھتے وہ اپنی فت اور پاکیزگی پر قرار رکھیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے گنی کر دے اللہ تو فرما رہا ہے نکاح کر دو گنی ہو جاؤ گے تو ابا جی کہتا ہے جنہی دیر تکر پیرانتیں نہ کھلو تا اگر کتے کھلے دیئے یہ عجیب بات ہے نا دی پیرانتیں پتہ نہیں اس نے کم کھڑے ہونے ہیں آپ بچوں کی شادیاں جلدی کریں تاکہ بہت سارے گناہوں کا دروازہ ویسے ہی بان دو آیت نمبر پینتیس میں فرمایا اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے پھر اس نور کی وضاحت بھی بیان کی آیت نمبر سینتیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کرنے پر ان مسلمانوں کی تعریف کی جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر کرنے نماز پڑھنے اور زکاة ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی وہ اس دن سے ڈڑتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں اُلٹ پُلٹ ہو جائیں گے اللہ نے تعریف کی ہے فرمایا کاروبار بھی پورا کرتے ہیں میری عبادت بھی صحیح کرتے ہیں ذکاة بھی وقت پہ دیتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں سارا کچھ چھوڑیں گے تو عبادت ہوگی اللہ نے تعریف کی فرمایا ڈڈیوٹیاں بھی کرتے ہیں اور راب راب بھی آیت نمبر انتاریس میں کافروں کے عمال کی مثال کو اس طرح بیان کیا گیا کہ وہ زمین میں چمکتی ہوئی اس ریت کی طرح ہے جس کو پیاسہ دور سے پانی گمان کرتا ہے ریت دور سے دیکھیں نا چمکتی تو کیا لگتی ہے اسی طرح کافروں کے عمال ہے تاں کہ وہ جب اس کے قریب پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا اور وہ اللہ کو اپنے قریب پاتا ہے جو اس کو اس کا پورا عصاب چکا دیتا ہے ان کے عمال کا گہرے سمندر کی تاریکیوں کی مثال ہے جن کو تیہ در تیہ موج ڈھامپے ہوئے ہیں اس کی بعض تاریکیاں بعض سے زیادہ ہیں جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو دیکھ نہ سکے جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے آیت نمبر اکاون پہ آتے ہیں فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہتے ہیں تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے اس آیت کے بارے میں حضرت عمر فرمایا کرتے تھے یہ جوامِ الکلم آیت ہے اور ایک رومی جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا اپنے امان لانے کا سبب اسی آیت کا تمام کتبِ مقدسہ کی تعلیمات اور احکام کا جامعہ ہونا بیان فرمایا گیا یہ ایک آیت کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اللہ سے ڈرتے اور نافرمانی سے بچتے ہیں اللہ سے ڈرتے اور نافرمانی سے بچتے ہیں یہ لوگ کامیاب ہیں آیت نمبر تری پن میں فرمایا کہ منافقین اللہ کی خوب پکی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ وہ جہاد کے لیے ضرور نکلیں بڑی پکی قسم کھاتے ہیں ہم جہاد کے لیے ضرور جائیں گے آپ کہیں گے کہ زیادہ قسمیں نہ کھاؤ تمہاری اطاعت کی حقیقت ہمیں معلوم ہے آپ کہہ دیں حبیب ان سے کہ نہ کھاؤ زیادہ قسمیں ہمیں پتا ہے تم نے کتنا جانا ہے آیت نمبر پچپن میں اہل ایمان کو یہ بشارت دی کہ اللہ تمہیں زمین میں ضرور خلافت اتا کرے گا اور ضرور بزرور اس دین کو محکم اور مضبوط کر دے گا تم نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور اخلاص کے ساتھ رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت پر ڈٹے رہو اللہ تمہارے خوف اور پریشانی کو حالت امن اور سکون سے بدل دے آیت نمبر اٹھاون سے پڑھ دے کہ احکام کی وضاحت فرمائی کہ تمہارے نوکروں اور نابالک بچوں کے لیے بھی تین اوقات میں اجازت آصل کرنی ضروری ہے نماز فجر سے پہلے زہر کے وقت جب تم اپنے فالتو کپڑے اتار دیتے ہو اشاقی نماز کے بعد جب تمہارے لڑکے بلوگت کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو بھی اجازت طلب کر کے آنا چاہیے جیسا کہ ان سے پہلے مرد اجازت طلب فجر سے پہلے زہر کے وقت اس وقت بھی کچھ لوگ سویا کرتے تھے اور اشاقی نماز کے بعد جب بھی کوئی گھر میں جائے تو کیا کرے کہنے اپنے کا ارجان دی بھی اجازت لوں وہیں تو اجازت لینی ہے آپ اجازت لیں جو بھی کسی کہ آرام کا وقت ہو نا اس میں آپ بے دھڑک نہ چلے جائیں اس لیے کہ نہ جانے کوئی کس حالت میں ہو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما آید نمبر ساٹھ سے فرمایا جو بوڑی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی ان پر اضافی پردہ اور ہجاب کا احتمام نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں لیکن اگر وہ اس میں بھی احتیاط کرے تو ان کے لیے زیادہ افضل ہے ایسی بوڑی عورت جو نکاح کے قابل نہ رہے اس پر حرج کوئی نہیں لیکن کرے گی پردہ تو اس کے لیے بھی بہتر ہی ہے یہاں بڑی جلدی لوگ اس سے گنجائش لے لیتے ہیں جو میں نے کہا ہے اس پر غور کیجئے گا آید نمبر اکسٹھ میں معذور لوگوں اور دیگر مسلمانوں کا اپنے والدین رشتہ داروں اور دوستوں کے گھر سے کچھ کھا پی لینے کی اجازت دی گئی ہے اس کے بعد اکیلے اور مل کر کھانے کی اجازت ہے اور گھر داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کرنے کا بیان ہے پتر نہ سلام لویتے ہو دی شامت آ جاندی تنی پتہ سلام لہیت ہے مگر اببا جی نہ لے تو چلے میں اگلی بات ہی نہیں کرتا چونکہ مسئلہ نہ مان جائے کوئی اببا جی کو میں تو لینا چاہیے سلام کے نہیں بچے کہتے ہمیں لیکچر ملتے ہیں اور اببا جی خود سلام نہیں لیتے میرا خیال ہے کہ اببا جی سلام لیں گے تو بچوں کو لیکچر دینے کی ضرورت ہے وہ خود بخود سلام لیں گے آیت نمبر باسٹھ میں انتظامی آداب کا بیان درمایا گیا مومنین صرف وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں اور جب وہ کسی مجتمع ہونے والی مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ سے اپنے کام کے سلسلے میں اجازت طلب کرتے ہیں آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دیں اور ان کے لئے اللہ سے مغفرت طلب کریں حضور چاہیں تو اجازت دیں اور چاہیں تو آیت نمبر 63 میں بارگاہ رسالت کے آدابِ گفتگو اور اندازِ خطاب کا بیان ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی نافرمانی پر مرتب ہونے والے آزاب سے ڈرائیا گیا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایسا قرار نہ دو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اس سے ڈھریں کہ انہیں کوئی مسئیبت پہن جائے یا انہیں کوئی دردناک عذاب پہن جائے بے شک اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمینوں میں ہیں اللہ کو تمہارے حال کا خوب علم ہے جس دن وہ اللہ کی طرف لٹائے جائیں گے تو ان کے کیے ہوئے سب کاموں کی خبر دے گا اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے آخر پہ آتی ہے جی صورت الفرقان صورت الفرقان کی آئت نمبر چار سے اس بات کا بیان ہے کہ کفار نے قرآن مجید کے کلامِ الٰہی ہونے کا انکار کیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ کلام قرار دیا کہ پچھلے لوگوں کا کوئی افسانوی کہانی ہے ماذا اللہ جو انہوں نے لکھوائی ہیں کفارِ مکہ کے اس اعتراض کا بھی ذکر ہے کہ یہ رسول کھانا کھاتے ہیں بازاروں میں چلتے ہیں ان کی تائید کے لئے کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا انہیں کوئی خزانہ اور باغات کیوں نہ اتا کیے گئے اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سہر زدہ بھی کہا ماذا اللہ اور قیامت کے دن کو بھی جھٹلایا اللہ تعالیٰ ان کی ان بیتوں کی باتوں کا رد فرمایا کہ قرآن کو اللہ کا کلام کہا اور یہ کہ پہلے رسول بشری تقاضوں کے تحت کھانا بھی کھاتے تھے اپنی ضرورت کے لئے بازار بھی جاتے تھے یعنی بشری ضروریات نبوت اور رسالت کے منافع نہیں ہوتی آج کل پیری مریدی میں بھی یہی مسئلہ ہے پیر صاحب کو اصنا بھی نہیں چاہیے انہوں نے یہ آنا جانا بھی نہیں چاہیے یعنی پیر صاحب کا تو یہاں تک حال خراب ہو جاتا ہے کہ کسی نے نا پیر صاحب کو دیکھ لیا نا کسی جگہ کسی ہوتل میں بیٹھ کے کھانا کھاتے تو کہتے ہیں تسی ہی اتھے روٹی کھانا ہے وہ خدا کے بندو یہاں انسان نہیں آتے روٹی کھانے دیکھیں نا قرآن کس طرح ہمیں ترتیب سے چیزیں سمجھاتا ہے کہتے ہیں آپ یہاں کھڑے ہیں چلو جی ٹھیک ہے جی یہاں نہیں کھڑے ہوتے میں ایک دفعہ بچوں کے جوتے لینے چلا گیا مجھے ایک صاحب کہنے لگے اصطر تو سیدھر کدھر آئے ہو میں کہے یار میرے بھی چار بچے نے تو یہ لڑائی کر رہے تھے میرے ساتھ جانا پڑتا ہے مجبوری ہے انہوں نے بھی جوتے پہننے تو آپ یہاں تک معاملہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جناب آپ جوتے لینے چلے گئے آپ بازار ہی چلے گئے بھئی ہر جگہ محول ہوتا ہے اور آپ چیزوں کو لیول پہ رکھا کریں اور کمال پتا کیا ہے کہ نبی کو بازار میں بھی دیکھا جائے پھر بھی عدب ہی کیا جائے اور گار سور میں دیکھا جائے تو پھر بھی یہ کمال ہے ہے نا کمال کی بات حضرت صدیق اکبر نے حضور کو سوتے بھی دیکھا جاگتے بھی دیکھا گوڑے پہ بھی دیکھا اونٹ پہ بھی دیکھا گار سور میں بھی دیکھا اکیلے میں بھی دیکھا ایک لاکھ چوالیس ہزار کے مجمع میں بھی دیکھا تو کسی نے کہا ابو بگر راج گئے ہو کہنے لگے کہاں میرا تو دل کرتا ہے وہ بیٹھا رہے اور میں دیکھتا ہی رہوں یہ کمال ہے یہ کمال ہے کہ آپ کا عدب پھر بھی برقرار رہے پھر بھی برقرار آیت نمبر بارہ سے کفار کے لیے عذاب جہنم اور جہنم کی سختیوں اور مومن کے لیے دائمی جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان ہے آیت نمبر سترہ سے کفار اور ان کے معبودوں کے اکٹھے ہونے اور معبودان باطلہ کا سارا الزام کفار پہ لگانے کا ذکر ہے اللہ ہماری آذری قبول فرمائے